دنیا بھر میں عید کی خوشیاں منائی گئیں مگر بلوچستان میں نہیں وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس اور بلوچ شیومن رائٹس ارگنائزیشن کی طرف سے شال میں ماورہ عدالت گرفتار اور جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی مظاہرے میں پاکستان کے خفیہ قید خانوں میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائکین بھی موجود تھے مظاہرین ریلی کی شکل میں شال پریس کلب پہنچے اس حوالے سے تفصیلی اور جامعہ رپورٹ سنیے گا ریڈیوز رنبش کے خصوصی پروگرام میں موسیقی شزہ کھڑڑا ش شکریہ و además ملاکات بھی پہنچی ہ lavor اگر تو اب کو اس دعا کیا ہے جلال ازاد کے باو سیت بیمار و معذور و راتی تو موکے اقا ہے ڈک اکتے اگر تک اکتے ایمتر زحمت ایمتر زحمت ایمتر زحمت عمر امیس سالت اسی کے ناؤزون دوہزار اٹھارہ جتنے بھی قانونی فورم بنتے ہم سب کے پاس نہیں تھے لیکن ہمیں کوئی انساف نہیں تھے سلسل چار ماہ سے میرا والدہ اور تمام فیملی کے ساتھ ہمارا علامتی گو کرتا تو بیٹھے ہیں نہ کوئی بالا اقوام سے آکے ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو کیا مسئلہ کیا کس چیز کا انساف مل جائے میرا کہنے کا مقصدی ہے کہ میرا بھائی کا کسی بھی کلدم تنظیموں سے نہ کسی گروپ سے تعلق ہے نہ آزادی کی بات کرتے ہیں نہ بلوچیت کی بات کرتے ہیں نہ خود پمانگتے ہیں کسی سے بلا وجہ میں لا فتح نہیں دیا جائے بے گنا لوگوں کو لا فتح نہیں دیا جائے اور چار ماہ سے ہماری والدہ تمام گھر والے علامتی بو کرتال پہ بیٹھے ہیں خدای راہ جتنے بھی حکومتی والا حقام ہے وہ ہمیں انساف دے وائس فار بلوچ میسیم پرسنز اور بلوچ ایومن ورائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے شال میں ماورہ عدالت گرفتار اور جبری طور پر لا پتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی مظاہرے میں پاکستان کے کوپیا قید کانوں میں قید جبری لا پتہ افراد کے لوائکین بھی موجود تھے مظاہرین ریلی کی شکل میں شال پریس کلب پہنچے موسیقی 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 ادھر سے آپ ہے ادھر سے آسا آپ نے ہموں کے چکے لگا دیا آپ کو بھاری معلوم ابھی آپ بس صحیح سے بازی آپ کرو بازی آپ کرو سب کے وجہ سے ہم یہاں پی ایساڑکو پہ آپ نے ماؤں کے بینوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم آنسو کے ساتھ یہ ایڈنگ بزر رہے ہیں میرا قزن جمیل احمد سرپرے کو اغوا کیا گیا تھا گرین ٹاؤن 2015 میں 25 جولائی کو اس وقت پی ایساڑکو پریس سیکیٹری ٹو گورنر ہم یہاں اس لئے کڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لاپتا افراد کو بازی آپ کیا جائے اگر وہ بیشہ پوٹ میں لیا جائے اگر وہ کچھ غلط کی ہے اگر وہ بلٹی پاڑ ہوتے پوٹ میں تو ریاست کو حق ہے کہ وہ ان کو سزا دے مگر یہ جب جمہوریت کے خلاف ہم جمہوری پاکستان میں رہ رہے ہیں ڈیمکریسی کا دور ہے ایس اوپن والیشن ڈیمکریسی ایس اوپن والیشن ڈیمکریسی ماما قدیر قدم بڑھاؤ ماما قدیر قدم بڑھاؤ ماما قدیر قدم بڑھاؤ ہم سبارے ساہے بلجستان انشان پارٹی کے رہنما آجیل اشکری کان رئیسانی نے بھی جبریل لاپتا افراد کے کیمپ کا دورہ کیا اور اظہار یک جہتی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ یومن رائٹس آرگنیزیشن کی چیئر پرسن بی بی گول کا کہنا تھا اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جب دورنمند دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو بازیاب کر رہے ہیں تو دوسری طرف دیسی طرف اسٹوڈنٹوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اس مہینے میں مئی کے مہینے میں ابھی پندرہ بیس سے زیادہ اسٹوڈنٹوں کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں اسٹوڈنٹیں وہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ان کو اٹھا کر کمروں میں اٹھا کر لے کر گئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ چھٹی ہوئے اپنے گھر جا رہے ہیں ان کو رامتے میں اٹھا کر لے کر گئے ہیں اگر گورنمند یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بازیاب کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ اسٹوڈنٹیں یہ سب کے سامنے ہیں اور ان کو پتا ہے ان کے دپارٹمنٹیں اور جہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ اندر سب موجود ہیں یہ ان کے ساتھ اندر سب پہ جو بھی ان لوگوں کو اٹھا کر رہے ہیں ان کی گناہ تسکنی کیا ہے دوسری طرف یہ کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو اٹھایا جیا ہے جن میں سے کوئی ابھی تک بازیاب ہو کر نہیں آیا ہے جیسا کہ زاکر مجید زاکر مجید کو آر تاریخ کو دس سال مکمل ہو جائے گا اور زاہد بلوچے اسد بلوچے اور ان میں سے اور بہت سے ڈوکٹر زیر زیر بھی رواط پر اس پڑ و آمنان مجھا ناگون لگتوں کی سکتbars ایسی من نام طبعا روبی خدا تقسمت روز و آمنان مجھون گرد دین میرا لفتر مجھون گنات جب سکتنے دن سکتنے دن ایسی خیلی ہے جب سکتنے دیگوں کا رابط اس دن سکتنے دن سکتنے دن سکتنے دن سکتنے دن سکتنے لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ روز پر ہزیم بیسنگ پرسنگ یادہ ہو رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجبور ہو کریں اس کے دن آرہے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں کشیاں مناتے ہیں وہ یہاں پہ آکے پروٹسٹ کرتے ہیں اور روتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جبریل لاپتہ افراد کی تحریک کے روح روان اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنگ کے وائس چیئرمن ماما قدیر نے جبریل لاپتہ افراد کی بازیابی کے عکومتی داؤں پر شدید تنقید کی لاپتہ افراد کے عوالے سے عید کے پرمسررت موقع پر اونے والے اس اعتجاج کے عوالے سے اکیم لاری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا بے شک تو پکوش ظلم المفقہ آس بجان مادار سرا اککا گوشان چھپ بنا ہم اس دو زخمے پچھلے ستر سالوں سے جل رہے ہیں اور جو ہمارا دشمن ہے وہ انتہائی بزدل اور دہشتگرد ہے ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہی کرے جا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سفوں میں اور اتفاق پیدا کریں اور تمام جو ہمارے باہر لڑنے والے لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں ان کو میدان میں ایک ساتھ آنا چاہیے جس میں ہم اپنے اپنے خود کے لیے جدوجہد کر سکیں ان لوگوں کو ناروں سے اٹھا نہیں جا سکتا ان کے لیے عملی جدوجہد کرنا پڑے گا اور اس جدوجہد کے لیے اب ار بلوچ تیار ہے چاہے وہ بڑا ہے بچہ ہے ہمارے خواتین ہیں ہمارے بہن ہیں ہمارے بائی ہیں وہ اس کے لیے آج تک کسی کے سامنے آت نہیں پیلا ہے اور جہاں تک آزادی کا تعلق ہے دنیا میں آزادی کے تحریکوں میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پروانی ہے کہ ہمیں کس کانٹوں پہ چلنا پڑے گا اور ہمارے لوگ جو اس وقت زندانوں میں ہیں عقوبت خانوں میں ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آج تک ان کو اس طریقے سے لاپتہ کیا گیا ہے کہ ان کے ماں باپ بین بائی اور ان کے عزیز ان کے بچے ان کے بیوی جن تکالیف سے گزر رہے ہیں اس تکالیف کا ضرور سمرہ میں ملے گا اور جو سمر ہے بلوستان کی آزادی جسے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ بے اوپروف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قتل کرتے ہیں وہ جو ہے اس سے ڈریں گے آپ بلوش کی تاریخ سیکالوجی اور اس کی اسٹری کو شاید آپ نے نہیں پڑا ہے اس جگرافیا میں جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اب ان کی باری ہے ان لوگوں کو اب بھی احساس ہونا چاہیے اس وقت بھی میں نے حکومت کو خط لکھے تھے مشرف کو دوسروں کے بلوشتان کے ساتھ چھرخانی مت کرو اگر ایک دفعہ یہ دلدل میں فس گئے تم لوگ نکلنی سکو گے آج جس حالت میں مشرف ہے اس سے پہرے جناس صاحب تھے پھر عجو پھان کا جو اشر ہوا پھر یہ بٹو صاحب کا جو اشر ہوا پھر اس کا یہ اپنا زیاد صاحب کا جو اشر ہوا اب مشرف کا جو اشر ہو رہا ہے ان کا بھی یہی انجام ہوگا جو کمر باجوان صاحب بیٹے ہوئے ہیں یا اس کے دوسرے لوگ یہاں پر جو بیٹے ہوئے ہیں طاقت کے زور پر بلوشوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی غدفہ نہیں ہے ہم کسی صورت میں کوئی زیر نہیں کر سکتا یقینا جو لہو بہرہ ہے یہ لہو اپنا رنگ لائے گا اور اس رنگ میں بلوشتان کو ایسے رنگیں گے کہ آپ کو اس میں رہنے کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں رہے گا میں تمہیں یہ کہتا ہوں جہاں بلوش شہید ہوتے ہیں وہاں پر تمہارے لوگ بھی ہلاک ہو رہے ہیں جو پنجاب اور صوبہ صرف جا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور اسی طریقے سے کرو گے اور لوگوں کا بھی یہی انجام ہوگا اس کے لیے بہتری یہی ہے کہ آپ بلوشتان کے عوام اور اس کے لیڈروں کو آپ انڈریسٹیمیٹ نہ کریں ان میں سے کوئی بھی آپ کے اس میں نہیں آئے گا اور انشاءاللہ پتہ ہماری بلوشوں کی ہوگی اور آپ ایسے دیکھتے ہی رہے ہیں بینم کے سنٹرل کمیٹی کے ممبر یوسف بلوش نے اسی مناسبت سے اپنے ایک مقتصر تحریری پیغام میں کہا ہے کہ اپنی قوم اور لاپتہ باہی بہنوں کے متاثرہ کاندانوں کو جو عیق کے دن بھی ماما قدیر کے ساتھ میسن پرسنس کے بوکر تالی کیمپ میں بیٹے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں انہیں دیکھ کر آنکھیں پرنم ہوئیں عید کے دن کش قسمت قومیں کشیاں منا رہی ہیں مگر اماری کشیاں ظالم پاکستان کے شیطانی آتوں نے چین کر بلوش کے ارگر میں آج ماتم کا سما پیدا کیا ہے ریلی سے انسانی اقوک کی فعال کارکن اوران بلوش نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ماتم کا سما پیدا کیا ہے فیملی والے جسے درد اور عزیت میں مبتلا ہے ان کی کوئی نہیں اور کوندشہ یہاں پر پیدا کیا ہے بیٹے ہوئے سالا سات سبا سے شام تن کے جو زیر پیاروں کی خاضر ہے بھی خاضر ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے بلوشستان میں عید کے دن جبری لاپتہ افراد کی یاد میں اس طرح کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان مظاہروں کا مقصد بلوش قوم سمیت پوری دنیا کو یہ یاد دلانا ہے کہ بلوشستان کے ازاروں کاندانوں کی کشیاں پاکستان کے ٹارچر سیلز میں بند ہیں جنہیں عید کی چاند نہیں لوٹا سکتی مگر ان پس زندان افراد کی بازیابی ازاروں کاندانوں اور لوگوں کے چہرے پر دوبارہ کشیاں لوٹا سکتی ہیں موسیقی 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 موسیقی